میں دھارنا کو ووٹ دینا ہونا یہاں پر سامنے آپ کو دکھاتا چلوں یہ گورنمنٹ مارڈل سیکنڈری سکول شانی اور یہاں پر جو ٹرن آؤٹ ہے صبح کے تقریباً دس بجے کا وقت ہے عوام بہت زیادہ غاش کرنے کے نکلی ہوئی ہے یہ ایک سیڈ کا منظر ہے اور دوسری طرف یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کے کتنی تعداد موجود ہیں یہ جو ہلکہ ہے یہاں پر ڈاکٹر سردار حفظ الخورت ڈاڑلا کے جو فالور ہیں ان کے جو ووٹر ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اسلام علیکم صاحب اسلام علیکم صاحب اس جگہ پر ووٹر کی پرچیاں بنائی جا رہی ہیں چین کیوں بنائی شکر بیٹھ رہے ہیں کیونکہ سبھا سبھا کے وقت اتنے لوگوں کی تعداد کا ووٹ کاسٹ کرنا ایک مہینی رکھتے ہیں جتنا ووٹ کاسٹ ہوگا اتنا ہی الیکشن میں ایک بوسٹ آئے گا اور اتنی ہی عوام جہاں پر ووٹ کاسٹ کرے گی میرا ووٹ بھی اسی جگہ پر ہے اور میں ووٹ کاسٹ کرنے جا رہا ہوں سامنے یہ جو سپورٹر ہیں موجود ہیں ان کی گاڑیاں بھی موجود ہیں ان کو ویو دکھاتے چلیں سامنے یہ سکول ہے جہاں پر ہم نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے ہم ابھی انٹر ہونے والے ہیں سکول کے اندر اور یہاں پر اپنا ووٹ ہم کاسٹ کریں گے اندر کیمرہ لاؤ نہیں ہے اس لئے ابھی ہم کیمرہ آف کر رہے ہیں پھر واپس آ کر ہم دوبارہ اپنی ویڈیو بنائیں گے تو الحمدللہ ووٹ تو ہم نے کاسٹ کر دیا ہے اور ترن آؤٹ بہت اچھا جا رہا ہے جہاں پر مخلوق جوک درجوک ووٹ ڈالنے کے لئے آ رہی ہے اور یہ ایک بہترین چیز ہے جہاں پر کھانے پینے کی چیزیں بھی تستیاب ہیں ہاں بھئی کیا آلے تو کنتی آئے وڈے ہیں میں ڈالنہ کو ووٹ دینا ہو نا کال تو ہوں تیرے رہا پیانا ہوئے آج تو پھر اکھڑا ایک اچھک کر رہے کال دی ویڈیو تیری ودی ہے میرے گول کال دی رندار اللہ میرے گول ہنو آج کیا کو ووٹ نے بنائے گھڑا ہے ڈالنہ کو ووٹ پر ہم نے کاسٹ کر لیا ہے ابھی کچھ اور پولنگ سٹیشنز باقی ہیں جہاں پر جا کر وہاں کی مکمل سیچویشن آپ سے شیئر کریں گے ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات کر لیے گا اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو آج کا ویلاغ ہے جو کوئی انٹرٹینمنٹ ویلاغ نہیں ہے بلکہ یہ ویلاغ ہے صرف الیکشن سے متعلقہ ہمارے علاقے میں الیکشن کی جو پوزیشن ہے ہم آپ کو مکمل طور پر دکھانے کی کوشش کریں گے ابھی ہم یہاں سے دوسرے پولک سٹیشن کی طرف جا رہے ہیں لیکن جاتے جاتے یہاں پر جو ترن آؤٹ ہے وہ بھی آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کتنا رش ہے یہ سامنے بائکس ہیں اور سامنے یہ عوام ہے اور یہ سارے ووٹ دینے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اس طرف بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ مکمل ایک لائن ہے بائکس کی اور کارے ہیں رکشے ہیں سب لوگ ووٹ کاشٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اگر پورے ملک میں یہی ترن آؤٹ ہوا تو انشاءاللہ اس کا جو نتیجہ ہوگا بہت ہی شاندار ہوگا اچھا سائن آپ کو اور بتاتا ہوں کہ ابھی دس بج کر پچاس منٹ ہوئے ہیں اور اس پولنگ سٹیشن پر میں موجود ہوں لیکن یہاں کا جو رش ہے یہاں کا جو ترن آؤٹ ہے بہت ہی زیادہ ہے اور میرے لیے ایک سرپرائزنگ ہے حیران کن ہے کہ اتنے لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے صبح صویرے پہنچ چکے ہیں وقت ہم پہنچ چکے ہیں گارمنٹ گرلز ایلیمنٹری سکول شہانی پر اور یہاں پر آپ کو رش دکھاتے ہیں اور ترن آؤٹ یہاں کا بہت زیادہ ہے ہر طرف رشی رش ہے اور یہاں پر عوام جو ہے جوگ تر جوگ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے پہنچی ہوئی ہے گاڑیوں کے لیے سٹینڈز اپنایا گیا ہے اور سامنے کی طرف یہ الیکشن کے ووٹ کے لیے عوام آئی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہاں پر کھانے پینے کے لیے بھی تھوڑا بہت مندوبست کیا گیا ہے آگے جا کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر ترن آؤٹ کتنا ہے میرے ساتھ ساتھ چلیے گیٹ کو بند کر دیا گیا ہے لیکن یہاں پر جو رشے بہت زیادہ ہیں اور عوام یہاں پر جھگڑا کر رہی ہے کہ دروازے کو کھولا جائیں جاں پر جھگڑا کر رہے ہیں کہ دروازے کو کھولا جائیں رش بہت شدید ہے اور ادھر طرف کا اگر بیو آپ کو دکھایا جائیں تو جہاں پر دیکھیں کہ کتنا ٹرن آؤٹ جہاں پر ہے ان بھائیوں کی فرمیش ہے کہ ان کی بھی تصویر بنائی جائیں اس وقت ہم موجود ہیں پولنگ سٹیشن نمبر دو سو چھپنج ہے اور یہاں کے جتنے بھی مناظر ہیں آپ سے شیئر کرتے ہیں آپ چلتے ہیں جہاں پر یہ پرچیاں بنا رہے ہیں مختلف پارٹیوں کے جو ووٹر اور سپورٹر ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ووٹر اور سپورٹر کا حلقہ جو ہے سردار ارشید اکبر خان نوانی کا حلقہ ہے یہاں پر پرچیاں بنائی جا رہی ہیں اور یہاں پر ہی سردار آمیر انیت شہانی صاحب کے ووٹر سپورٹر موجود ہیں اور جہاں پر بھی پرچیاں بنائی جا رہی ہیں پر سکون بحول میں سارا کام ہو رہا ہے ابھی ہم چلتے ہیں دوسرا جو گروپ ہے سردار حمزل خان ڈانڈلا ان کا انتخاب نشان مور ہے تو ان کے بھی حلقہ دکھاتے ہیں جہاں پر پرچیاں بنائی جا رہی ہیں تو یہ سامنے کا حلقہ ہے سامنے کی طرف خواتین کے بیٹھنے کے لئے جگہ بھی بنائی گئی ہے سامنے کی طرف خواتین کے بیٹھنے کے لئے جگہ بھی بنائی گئی ہے یہ سامنے دیکھیں آپ جوگ در جوگ عوام ووٹ ڈالنے کے لئے آ رہی ہے اور غالباً اتنا راشی مہنے اپنی زندگی میں ترن آؤٹ کے ذریعے نہیں دیکھا بہت زیادہ ترن آؤٹ ہوگا لیکشن کا ابھی ہم چلتے ہیں ایک دوسرے پولنگ سٹیشن پر وہاں کے مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا کہ تب ووٹ کیندہ زیادہ رہاں دا پیئے بہت زیادہ رہاں دا پیئے تو سب یہ اوندے سپورٹ آ رہی ہوئے اوندے ووٹ آ رہی ہوئے ہم موجود ہیں پولنگ بوت نمبر دو ست ستر پر اور یہ جھمبٹ اور نوانی شہر کا پولنگ سٹیشن ہے یہاں پر جو عوام کی تعداد ہیں ان پولنگ سٹیشن کی نسبت کم ہے ترن آؤٹ یہاں پر کم ہے اور ابھی آپ کو تھوڑے سے مناظر اور بھی دکھاتے ہیں پولنگ سٹیشن ہے گورنمنٹ گلز ایلیمنٹری سکول نوانی ابھی اس پولنگ سٹیشن پر ترن آؤٹ قدرے کم ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پر بھی شاید بہتر ہو جائے وقت ہم موجود ہیں پولنگ سٹیشن نمبر دو سو انہتر پر اور یہ نوانی اور جھمبٹ سے ملحق علاقہ ہے اور جہاں پر بھی جو لوگوں کا ترن آؤٹ ہے قدرے کم ہے سابقہ پولنگ سٹیشن کی نسبت پر یہاں پر پولیس اور ریسکیو اہلکار بھی موجود ہیں تاکہ کسی بھی امرجنسی کو فوری طور پر ڈیل کیا جا سکے اس کے ساتھ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر جو ووٹر اور سپورٹر ہیں مختلف کینڈیڈیٹس کے ان کی یہاں پر پریزنس کیسی ہے تو ہمارے ساتھ ساتھ چلیے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو ووٹر سپورٹر موجود ہیں یہ سردار رشید اکبر خان کے ووٹر سپورٹر ہیں اور یہاں پر جو پرچیاں کاٹی جا رہی ہیں یہ حلقہ بھی سردار رشید اکبر خان نوانی کا حلقہ ہے اور ان کے ووٹر اور سپورٹر ہیں جہاں پر پرچیاں کاٹ رہے ہیں ووٹر کے لیے اور اسی حلقے میں ہی سردار آمیر انیت شہانی کے ووٹر سپورٹر بھی موجود ہیں یہ جو ووٹر سپورٹر موجود ہیں یہ ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ڈاکٹر افضل خان ڈھارلا کے جا خان ڈھارلا کے ووٹر سپورٹر موجود ہیں حلقہ ہم موجود ہیں بستی حسین آباد پولنگ سٹیشن نمبر 266 پر اور یہ تعلق رکھتے ہیں بستی حسین آباد سے یہاں پر بھی ہم آپ کو جاتے ہیں لیکن یہاں پر جو ترنا اٹھا ہے ماشاءاللہ باقی پولنگ سٹیشن کی نسبت بہت زیادہ ہے یہ جو ووٹر اور سپورٹر موجود ہیں یہ عوامی خدمت مہاد یعنی ڈھارلا گروپ سے ہیں اور جہاں پر گائیڈ کر رہے ہیں اپنے ووٹرز کو کہ ووٹ کیسے ڈالنے اور جہاں پر ان کو پرچیاں بھی بنا کے دے رہے ہیں اور سامنے والا جو سیکشن ہے وہ حصہ ہے نوانی گروپ کا یعنی عوامی نوانی مہاد کا جہاں پر ووٹر اور سپورٹر زیادہ تعداد میں موجود ہیں اور الیکشن کی گیمہ گیمی جہاں پر بہت زیادہ ہے یہ گائیڈ کر رہے ہیں نوانی عوامی مہاد کے لوگوں کو سردار رشید اکبر خان اور سردار آمیر انیت شانی کو اور یہ فرمیش ہے بوٹر سپورٹر کی کہ ہماری بھی ویڈیو بنائی جائے ابھی ہم آپ کو یہاں کا پولنگ سٹیشن بھی وزٹ کراتے ہیں اور وہاں کی گیمہ گیمی بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ ہمارے جیالے ہیں ہمارے دوست بھی ہیں ان کی فرمیش ہے کہ ہمیں ویڈیو میں لائے جائے تو ان کی فرمیش پوری کرتے ہوگا ان کو ویڈیو میں لے آئے ہیں فقط ہم موجود ہیں پولنگ سٹیشن حسین آباد کا دو سو سٹھ سٹھ کا گورنمنٹ گلز بارڈل ایلمنٹی سکول حسین آباد ہے اور یہاں پر یہ پولنگ بوٹ بنایا گیا ہے اور لوگ جوگ در جوگ جہاں پر بوٹ ڈالنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں سر تو ساتھ اجیاء لے ہو اس وقت شام کے چار بج کر تیس منٹ ہو چکے ہیں اور دوبارہ میں اس پولنگ سٹیشن جو کہ بوائز ہائی سکول ہے شہانی کا پہنچ چکا ہوں اس وقت بھی جہاں پر رش لگا ہوا ہے اور ووٹ ختم ہونے میں یعنی ووٹنگ ختم ہونے میں صرف آدھا گھنٹہ باقی ہے لیکن جیسے یہ رش ہے لگتا ہے کہ اس پولنگ سٹیشن سے ووٹنگ مکمل نہیں ہو سکے گی اور کچھ لوگ ووٹ کاسٹ کرنے سے رہ جائیں گے آپ میں جا رہا ہوں گرلز ایلمنٹری سکول شہانی پولنگ سٹیشن پر اور وہاں کی صورتحال بھی آپ کو دکھاتا ہوں پونے پونچ کا ٹائم ہے اور پندرہ منٹ باقی ہے لیکن یہاں پر ابھی تک رش موجود ہے